بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمدین نبیل امی والی و صحابہ بارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کی چند سنتیں آپ سوچئے اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ کھانا کھانا بھی عبادت کھانا آدنی کو پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے تو ہم لوگ کھانا کھانا بھی عبادت کھانے کی چند سنتیں دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا اور نہ پوچھنا ہاتھ دھولیجئے پوچھئے مت نمبر ایک اور ہاتھ دھونے کے ٹائم میں تو ہم دیکھیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ تین بار دھوئے تو تین بسم اللہ پڑھ لیا سوچئے ایک ایک حرف میں دس دس نیکی کا سواب اب دسترخان بچھانا ہم نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ اگر دسترخان لال دسترخان پر کھانا کھائے تو نو حج نو عمرہ کا سواب ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھی بات شیطان کی بھی مان لو نمبر تین کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا کھانے کا قیمت عدا کرنا تین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چودہ سنتیں ہیں نمبر چار دہنہ ہاتھ سے کھانا اور بائے ہاتھ سے ہرگز نہ کھانا بائے ہاتھ سے کبھی لوگ بیماری کھاتے ہیں کچھ لوگ لیکن کھانا دہنے ہاتھ سے کھانا پانچ اپنے سامنے سے کھانا اگر دستری میں کئی قسم کی چیزیں ہوں تو جو پسند ہو وہ کھائیں کسی کا ہاتھ بڑھ رہا ہو تو اپنی ہاتھ کو روک لیں جیسے دسترخان پر ترہ ترہ کھانا لگا ہوا ہے اور اگر ایک ترہ کا کھانا ہے تو اپنے سامنے ہواں سے کھیچے نہیں اپنے سامنے سے کھائیں اور اگر ترہ ترہ کا کھانا ہے تو آگے ہاتھ بڑھا کے لیں لیکن اگر کوئی آدمی ہاتھ بڑھا رہا ہو تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں نمبر چھے تین انگلیوں سے کھانا ہے نا تین انگلیوں سے کھانا تین سے کھاتے ہیں آدمی اگر اگر تھیل لیتا ہے ایسا نہیں کہ کانی انگلی تک موہ میں گھوزانا پورا ہاتھ گھوزانا کہا ہے کہ چاروں انگلی گھوزائے گا تو پورا اندر میں ہاتھ گھوز جائے گا اس لئے تینی انگلی موہ میں گھوزنا چاہیے تین انگلی سے کھانا نمبر سات پیالہ تشتری کو نیز انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا یہ سنت بات ہے پیالہ تشتری کو نیز انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا اگر لکمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا چاہیے دسترخان سے گراوہ اٹھا کر کھانے سے بولتے ہیں نو بیماری کا علاج ہے تو دسترخان پر گراوہ اٹھا کر کھا لیں اور نمبر نو کھانے میں عیب نہ لگانا کھانے میں کبھی بھی عیب اکبرعظم ایسا بادشاہ کبھی نہیں پوچھے دسترخان پر کیا بنا ہے جو سامنے رکھا جاتا کھا لیتے بہت بڑا شکر گزار ہے اللہ کا وہ جو کھانے میں عیب نہیں نکالتا کیونکہ جو اس کا نصیب ہے جو اس کا مقدر ہے وہ اس کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا ہے اسی لیے اپنا نصیب سمجھ کے کھا لے ایک واقعہ بڑا زبردست ہے کہ ایک آقا اپنے غلام کو کھیرا یا ککڑی کٹ کٹ کے کھلا رہا تھا اور وہ مزے سے کھا رہا تھا ایک ٹھکڑا اس نے موں پر ڈالا تھا بڑی کڑوا لگا بولا کہ تمہیں پورا تیتہ ککڑی کھا گئے اور بولا نہیں بولے میرا آقا ہمیں سے میٹھی میٹھی کھلاتا ہے اگر آج اس نے کڑوا کھلایا تو میں کیوں اس کی ناشکری کروں اسی لیے اللہ تعالی ہٹیم اچھا اچھا کھانا کھلاتا ہے کبھی کھانے کا مزہ یہ ٹیسٹ خراب ہو خراب نہیں اللہ تعالی خراب نہیں زبان کو اچھا نہیں لگے تو اس پر کوئی اتراز نہیں کرنا چاہیے اور بیوی کوئی بھی ڈانڈ ڈپڈ نہیں کرنا چاہیے اس سے اللہ تعالی سخت ناراض ہوتا ہے ٹیک لگا کر نہ کھانا اب آدمی دیوار میں ٹیک لگائے ہوئے سوفا میں ٹیک لگائے ہوئے نہیں آرام سے بیٹھ کے چاہے چھیر میں ہو چاہے جیسی بھی ہو تھوڑا جھک کے کھانا کھانا ہے ٹیک لگا کر نہیں کھانا ہے نمبر دس کھانے کے بعد دعا پڑھنا تو دعا بہت بڑا آدمی بھول جاتا ہے کھانے کے بعد الحمدللہ الحمدللہ بولنے سے دعا پورا ہو جاتا ہے لیکن کھانے کی پوری دعا ہے الحمدللہ لذی از آمانا وصفانا وجالنا من المسلمین تو یہ دعا جو ہے یاد کر لے آدمی لیکن کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا قیمت عدا کرنا ہے کھانے کی نمبر بارہ پہلے دسترخان اٹھانا پھر خود اٹھنا پہلے دسترخان کو سمیٹھو بیٹھے بیٹھے پہلے دسترخان کو سمیٹھنا اٹھانا اور پھر اٹھنے کی دعا پڑھنا الحمدللہ لذی ہمدنا کشیرنا تانا یہ دیکھئے ہے نا الحمدللہ دعا ہو گیا پھر عربی میں یاد کیجئے عربی میں دعا یاد کریں گے بہت فائدہ اس کے بعد تیرے نمبر میں کلی کرنا ہمارے دات صاف کرنا دات میں کھانا ہونا لگا رہتا ہے تو گھن ہوتا ہے کلی کرنا کلی کے دعا اللہم لیکن حجتی اللہم لیکن حجتی یا اللہ حجت حوالے سے بچا کلی کے دعا بھی ہے اور ہاتھ دھونے کے ٹائم پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تب آپ دیکھئے ہمارا اسلام اور یہ پیاری پیاری باتیں ہے نا کھانا کھانے کی سنتیں اللہم صلی اللہ یہ مجھے ملا میں نے اس کو اٹھا کے رکھا ایسے دس ہزار پندرہ ہزار باتیں میرے پاس جمع ہیں بڑے واقعات بڑے افسانیں بڑے کہانی میں سوچتا تھا یہ کیسے عوام کو بتائیں بس سوچتے رہیے بولتے رہے اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ یہ وائی فائی میں میں سب ڈال دوں گا